سو ہیلو گائیز کی حال چال نمستے اسلام علیکم تیسا سیکال میں ہوں جی آپ کا اپنا ہوسٹ اور دوست عمرت پال سو آج ہم دیری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم ہر روز شام کو ساتھ سفائی کرتے ہیں سوہ اور شام دونوں ٹائم کی ساتھ سفائی ہوتی ہے اب میں یہاں پہ ان کا جو گوبر ہے وہ اٹھاؤں گا ان کے پیچھے سے اور ان کو پھر اچھی طرح سے نہلائیں گے وہ نہلانے والا پارٹ جو ہے وہ میں ابھی شوٹ نہیں کر پایا سو اس کے بعد کا میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا وہ شاید کل کی ویڈیو میں آئے گی جب نہانے والی ہے ہم دو بار گائیوں کو نہلاتے ہیں صبح اور شام کو اور تین سے چار بار ان کو پانی بلایا جاتا ہے یہیں پر ہی ہمارے جو ہے پانی والی ٹنکی بنی ہوئی ہے جہاں پر ان کو کھول کر باری باری سے پانی پلاتے ہیں ابھی تھوڑی سی جگہ کی شوٹش کی وجہ سے ان کا جو ہے کھولنے کا نہیں بن پا رہا سو میں آگے آنے والے ٹائم میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی جگہ زیادہ کروں اور ان کو کھلا رکھوں جس سے کہ ان کی جو اوورال باڑی ہیلتھ ہے وہ ٹھیک ہوگی اب یہاں پر ہم گوبر کو اٹھائیں گے ساسفائی کریں گے جس سے کہ کئی طرح کی بماریاں جو دور ہو سکیں سو یہ ہمارا ڈیلی کا روٹین ہے اسی لیے جو دیٹری دھتے میں جو کام ہوتا ہے یہ میں آپ کو سبھی چیزیں ایزا ویلوگ کے جریعے ہی بتاؤں گا اور کئی ٹاپکس جو آنے والے ہیں ان میں آپ کو ڈیٹیل سے کئی بیماریوں کے بارے میں اور کئی ایسی جس بھالنے والا ایک چیزیں ہوتی ہیں سبھی کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا یہ جو گاہ ہے جس کو میں اب ہاتھ لگا رہا ہوں اس کو میں آج مطلب کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور کہ کتنا ڈانہ ڈالا کیونکہ یہ اب میں نے ڈرائی میں ڈال دی ہے گاہیں اب اس کے ساتھ مہینے ہو گئے ہیں اس کو سوئی ہوئی کو گابن کو اور اب اس کو ہم ڈرائی کریں گے اور کیسے ڈرائی کرتے ہیں کتنا ڈانہ دیتے ہیں ڈرائی کے ٹائم پر اور کیا کیا چیزیں ہرا چارہ بھوسا کیا کیا چیزیں ہم دیتے ہیں وہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں سبھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب یہاں پہ ہم جو ہے گوبر اٹھا کر اس کی ساتھ صفائی کر کے پھر ہم جو ہے ان کو ڈانہ ڈالیں گے اب یہ سبھی کی سبھی ڈانے کی ویڈ میں آئیں کب ہمارا بھوسا ہرا پٹھا اور ڈانہ آئے یہ دیکھو یہ ہماری وہی گائیں ہیں جو میرے پاس ابھی بائیس لیٹر پر چل رہی ہے اور یہ وہی جس کی بچیا کو میں تیار کر رہا ہوں یہ گائیں اب ہم نے ادھر دودھ والی گائیوں میں ڈال دی وہاں سے نکال لیا اور اس کا جو ہے ڈائٹ ہے وہ اب چینج ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو اس کی ڈائٹ پلان بتاؤں گا یہ جو وائٹ اور بلیک پیچز میں گائیں ہیں یہ میرے پاس بچہ دینے والی ہیں یہی کوئی چار پانچ دن کے اندر اندر اس کا ٹائم پورا ہونے والا ہے آپ بھی دیکھئے کیسی ہے اس کی ہیلتھ سو آپ میں ویڈیو کے بیچ میں ایک ریکسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کروائیے جو کہ ڈیری فارمر بننا جاتے ہیں سو ابھی تو یہ ہے کہ میں جو ویڈیو ڈیلی روٹین کی ڈا رہا ہوں اب میں آنے والے سامنے میں جو ویڈیوز ہوں گی وہ ایک سنگل ٹاپک پہ ہوں گی جس کے ذریعے آپ کو بہت زیادہ نالج مل سکے گی یہ دیکھئے اب اس کے پانچ سے چھ دن پڑے ہیں اس نے تھن بات بنانا شروع کر دیا ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ کل کی ویڈیو ہے اور آج اس نے اس سے بھی بڑیا اڈر تیار کر لیا ہے سو اب میں آپ کو آگے یہ دیکھو وہی ہماری بچیا اس کو ہم نے الگ کر دیا ہے اور اس کو ماں کا دودھ جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھ سے پلائیں گے وہ بوٹل کے ذریعے جتنا اس کو ضرورت ہوگی اتنا ہی پلائے جائے گا اس سے زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ دودھ بھی بچے کی گروتھ کو دھیمے کرتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنا دودھ اب اس کو دیا جاتا ہے اب اس کو یہاں سے کھول کر اس کی ماں کے پاس لے جائیں گے یہ دیکھو فل مستی کے موڑ میں ہے اس کو پتا ہے ابھی میرے کو دودھ ملے گا یہ دیکھو میرے کو میرے کو لگ رہے ہیں یہ دیکھو میرے کو تنگ کر رہے ہیں آپ یہ کیوں اس کو پتا لگ گیا کہ کیسے میں نے دودھ پینا ہے کیسے یہ دیکھو فل مستی میں ہے یہ ابھی یہ دیکھو میرے کو تھوڑا سا تنگ کرے گی کیونکہ پہلا دن ہے اس کا الگ کیے ہوئے ابھی اس کو ماں کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ ماں کہاں ہے یہ دیکھو پر جیسے اس کو پتا چل جائے گا یہ تب یہ اپنے آپ بھاگ کے جائے گی وہ میں آپ کو ویڈیو میں آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا اب یہ دیکھو اب بے یہ تو وہ آج اس کا تیسرا دن ہے دودھ پینے کا اب یہ فل مستی میں جو دودھ پی رہی ہے اور ہمیں ایک پرسنٹ بھی اب دکت نہیں اس کو دودھ پلانے میں آ رہی اور شاید یہ آج اس کا لاشٹ دن ہی ہوگا جب میں اس کو اس کی ماں کا دودھ ایسے پلا رہا ہوں گا اور کل سے میں اس کو بوٹل میں جتنا میں نے اس کو دودھ پلانا ہے اس کی ویٹ کے حساب سے اتنا ہی دودھ پلاؤں گا تاکہ یہ میرے حساب سے اچھی گروت کرے یہ دیکھو اب میں اس کو اس سے باندھ رہا ہوں تاکہ یہ اس کی چوائی لگ سکے آپ دیکھی رہے ہو پہلے دن سے بھی کیسے میں نے اس کو جو ہے مشکل سے تھن اس کی ماں کا پکڑاتا تھا اور آج دیکھو میرے کو ضرورت بھی نہیں بڑھ رہی میں اس کے نزدیک جاؤں یہ ہوتی ہے جو بھگوان کی مرضی سے اپنے آپ بچوں کو پتہ چل جاتا ہے ابھی ماں کا دودھ کیسے پینے میں یہ ایک ہی تھن کو پی رہی تھی سو میں نے وہ تھن چھڑا کر اس کو دوسرا تھن پکڑایا ہے اب دیکھو ابھی تو یہ گائیں میرے پاس تیرہ سے چودہ لیٹر کھیس پر چل رہی تھی اب دیکھتا ہوں کہ کتنا دودھ دیتی ہے ابھی اس کا وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دودھ کے لیے جو دانہ ڈالنا ہے وہ میں نے شروع نہیں کیا کیونکہ اس کو ابھی انرجی زیادہ کی ضرورت ہے اگر میں اس کو دودھ والا دانہ ڈالوں گا تو یہ کیلشم کی ڈیفیشنسی سے بیٹھ جائے گی جس سے کہ زیادہ پرابلم آئے گی تو ابھی اس کو ہائی انرجی ہائی ان پروٹین ڈائٹ مل رہی ہے جو کہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کتنی ڈائٹ دینی ہوتی ہے ایک بڑی گائے کو ایک چھوٹی گائے کو اور کتنا اس کا باڈی ویٹ کے حساب سے ہی دانہ ڈالا جاتا ہے ہم اس کا جو باڈی سکور چیک کرتے ہیں کتنا اس کا باڈی سکور ہے کتنا اس کا ویٹ ہے اس کے حساب سے ہی اس کو دانہ ڈالتا ہے اب یہ دیکھو یہ جو اب اس کا اگلا تھن چھڑوا کر میں نے دوسری سائٹ کا پکڑانے جا رہا ہوں بہت یہ بچہ ہے چنچل ہے اسی لیے یہ کام تھوڑا سا نہیں پکڑتا تھن کو سو پلیس گائز میں آپ کو ایک بار فرکسٹ کر رہا ہوں آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے تاکہ میں آنے والے سامنے میں اور بھی اچھی ویڈیوز بنا سکوں ہاں تھوڑا سا میرے کو بھی پتا ہے کہ میں تھوڑا سا آؤٹ آف بھی جاتا ہوں کیونکہ میں ابھی یوٹیوب پہ نیا ہوں بارس دھندے میں میرے کو ڈیٹ سے دو سال ہو گئے ہیں ہاں یہ جرور ہے کہ میرے کو اتنی نالج نہیں ہے بٹ جتنی بھی ہے کچھ میرے جو ڈاکٹرز میرے پاس آتے ہیں ان سے میڈیسن کی نالج لوں گا کچھ میں نے جو اپنے آپ پریکٹیکل چیزیں دیکھی ہیں ڈیری فارم میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تانکہ جو بھی بھائی اس دھندے میں آنا چاہتا ہے وہ آسانی سے اپنا کام جو ہے شروع کر سکے اور اس کو کسی پرکار کی کوئی دکت نہ ہو سو اسی لئے آپ میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے جیزا سے جیزا شیئر کیجئے لائک کیجئے اور آپ کے کمنٹو مجھنے لئے بہت ہی یوزفل ہیں سو پلیس کمنٹو بھی کیا کیجئے سو تھنکیو گائز میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اب یہ دیکھ وہ فل مستی میں ہے بچیا جو ہے اس کو آج سے ہم تھوڑا سا اس کا روٹین چینل کریں گے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا رہوں گا سو تھنکیو گائز پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ نئی بہentin بس واپ trio دیکھنے liε بھی میں śm�